اور ہمیں کہتے کہ چونکہ ہم نے یہ وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے اور ہمارا مشفرہ ہے کہ اس قراردارت کو واپس لیں باہمی مشفرے کے ساتھ ایک اور لائمل بناتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں چونکہ ابھی تک انہوں نے یہ بات ہمارے ساتھ نہیں کی ہے ہم قراردارت کو انشاءاللہ پیش کرنے جاتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ مرکز میں میں وہی سلام کر رہا ہوں کہ آپ شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ سپورٹ کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ کریں گے اس وعدے میں کس حد تک صدا کریں گے جی بالکل شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن سے ہوئی حاصف علی زرداری صاحب سے ہوئی یہ تین پارٹیاں تھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بات سردار اختر منگل صاحب سے ہوئی چونکہ اس متعلقوں سے بات نہیں ہوئی پھر ہمارے ایمین ایس پھر ہمارے پالیمانی لیڈر جو وہاں ہیں نواب زادہ تارک خالد مقصی صاحب انہوں نے بارہ ہر جگہ ہی اس موقف کو رکھا بلکہ اس حد تک بھی رکھا کہ جب عمران خان صاحب ان سے ملے گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ ہماری ایک اچھی خاصی پروگریسیو حکومت وہاں چل رہی تھی اور آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئی یہ چیز ہم سے گئی ہے تو ہم نے پھر باقی قائدین کے ساتھ یہی بات رکھی انہوں نے اگری کیا اور بہت ساروں نے شاید اس کو اوپنلی ڈسکس بھی کیا ایجنڈا تھا بلوشتان عوامی پارٹی کا دیکھیں ایک ایجنڈا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا سردار رنج صاحب بھی یہاں موجود ہیں میر نمط اللہ زری صاحب بھی یہاں موجود ہیں یہ عوامی نیشنل پارٹی ہیں موجود ہیں ہم سب کا موقع تھا کہ بلوشتان کی بہتری کے لیے آپ تبدیلی لائیں حدوث بجاندوں صاحب سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن جس طرح کے طرز حکومت ہے یہ بلوشتان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کی تبدیلی کے لیے آپ ہم سے بات کریں دیکھیں اب یہ ایک سوال ایک تازہ سوال پیدا ہوا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اگر آج بلوشتان عوامی پارٹی باپ کا ساتھ نہیں دیا کچھ وجوہات کی وجہ سے پہلے تو ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے آخر کیوں کیونکہ ہم نے تو کوئی کرائٹیریا اس وقت نہیں رکھا تھا چاہے آج پیش کرنی تھی دس دن بعد کرنی تھی چھے مہینے بعد کرنی تھی ان کا ہمارے ساتھ یہی اتفاق تھا کہ جیسے ہم پیش کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اگر اب اس موقف میں وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے تو یقینی طور پر پھر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد تھا ان کے ساتھ جانے کا دیکھیں امران خان سے میرے کوئی پرسنل تعلقات خراب نہیں ہیں امران خان سے ہمارے پوری جماعت اور سارے دوستوں کے اختلافات صرف ایک ایجنڈا پر شروع ہوئے اور وہ یہ تھے کہ آپ کے دور میں ایک حکومت گئی اور ایک حکومت آئی اور ایسی حکومت آئی جس کے لیے آج سب باتیں کرتے ہیں لیکن افسوس اس حوالے سے تھا ان کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ توقعات یہ تھی کہ وہ اس چیز کو ریکٹیفائی کریں گے لیکن آج ایک بڑی نئی چیز بڑی عجیب سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے امران خان نہیں چاہتے کہ قدوس کی حکومت جائے اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی اگر نہیں چاہتے کہ قدوس صاحب کی حکومت جائے تو ایک بڑا سوال بنتا ہے اس جنگشن پہ کہ وہ اختلاف کس بات کا ہے تو میرے خیال سے ابھی یہ سوال کو ان کو خود کلیر کرنا بڑے گا سبرا صاحب دورہ اسلام بات کیسے رہا ہے جو ہمیں اطلاعات ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم قائدین سے رابطہ کرنے اسلام بات کو دورہ کہ کیا جسی سے رابطہ ہوگا جیسے رابطہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت یہ مومنٹ چل رہی تھی اور پرائم نسٹر خلاف کوٹ آف نو کنفگنس ہو رہا تھا تو میں واحد شخص تھا میری جماعت تھی میرے دوست تھے پی ٹی آئی میں عمنات خان کی مرکز میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی ان کی اتیادی حکومت تھی میں نے پہلا شخص ہوں جس نے ریزائن کیا سب سے پہلے اس کی ابتدا میں سمجھوں گا کہ اس نیک کام کا بھلے ایک کترائی پانی کا کیوں نہ ہو نیکی کا وہ میں نے ڈالا میں نے ریزائن دی صوبے سے ریزائن دی مرکز سے ہم نے ریزائن دی آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھیں کوئی قدو صاحب سے مارکز کوئیٹا میں سابق وزیرالہ جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ کچھ دوست آتے ہیں تو مشینری متحرک ہو جاتی ہے وزیرالہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے